اس ٹائم سے کیا جا سکتا ہے اب ٹائموں کا بھی حساب ہوتا ہے نا اب دیکھیں مغریب کے ٹائم چونسا ہے کہ بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں یہ اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گی آپ کو بتاؤں گی مغریب سے پہلے آپ لوگ اپنے اپنی گھروں میں چلے جایا کریں یا مغریب کے ٹائم باہر نہ نکلا کریں مغریب سے آدھا گھنٹہ پہلے بلکل گھر سے باہر نہ نکلا کریں بچوں کو نکلنے نہ دیا گئے اثر و مغریب کے درمیان تو بلکل بھی نہ نکلنے دیا گئے اس کے بارے میں میں نے خود سے بس کمٹس آئے ہیں اس کے بارے میں میں پروپر ویڈیو بناوں گی دینوں کے حساب کے بارے میں کہ کون سا دن آپ کے لئے کیسا ہے اچھا ہے یا نہیں ہے اور وقت کے بارے میں بتاؤں گی کون سا وقت آپ کے لئے بہتر ہے کون سا وقت میں آپ عمل کریں وزائف کریں یہ بارے میں میں بولی تفصیل سے ویڈیو آپ کو سمجھاؤں گی آج کا وظیفہ آپ کی فرمائش پر ہے ایک میری بہن ہے ان کی فرمائش پر بہت زیادہ مجھے دکھ بھی بہت زیادہ ہے ان کا اور انہی کی ویڈا سے یہ پوسٹ کیا گیا ہے محبت شوہر کی ہو یا کسی اپنی کی صرف گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں گے جو میں آپ کو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جس سے چاہیں گے اس سے الحمدلیلہ آپ کی شادی بھی ہوگی اور اگر شوہر کا مسئلہ ہے تو الحمدلیلہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگر شوہر مارتا ہے غصہ کرتا ہے ناراضی کا اختیار کرتا ہے تو الحمدلیلہ اللہ کے وقتوں سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا وظیفہ کرنے سے پہلے اول افتر دروشی پڑھنا ہے وظیفہ کو آپ نے نئے دنوں میں کرنا ہے یعنی اسلام کے دنوں میں کرنا ہے وظیفہ کو آپ نے فجر یا عشاء کے ٹائم یا پھر تحجد کی نماز کے بعد کرنا ہے اور وظیفہ جو انسہ ہے اتوار کو کرنا ہے لازمان اگر دن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے آپ نے بہت جلدی کرنا ہے اتوار کو کر سکتے ہیں پیر کو کر سکتے ہیں اور بودھ کو کر سکتے ہیں تو ان دنوں میں آپ وظیفہ کر سکتے ہیں جمعے والے دن بھی کر سکتے ہیں وہ بھی موت بر ہے اور کوشش کریں کہ منگل اور ہفتے والے دن بس آپ نے وظیفہ نہیں کرنا وظیفہ کرنا ہے آپ نے کیونکہ یہی تو ساری بات ہے کہ آپ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا کیونکہ آپ دنوں کا حساب نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے وظیفے آپ نے شروع کی ہوتے ہیں پہلے ایک وظیفہ کریں ایک وظیفہ کو کرتے ہیں کم از کم ایک وظیفے کو چالیس زندگی تک اس کو عزمائی کریں ایک وظیفہ کرتے ہیں دوسرا پکڑ لیتے ہیں دوسرا اس طرح آپ کو بھی پرابلم ہوتے ہیں بجائے کام صدرنے کے انٹے ہو جاتے ہیں وظیفہ طریقے سے کریں وظیفہ کے طریقے ہیں جہر کوئی وظیفہ ایک وظیفہ کسی نے بتا دیا وہ کر لیا دوسرا وظیفہ کسی نے بتا دیا وہ آپ نے کر لیا اس طرح نہیں طریقے سے وظائف کریں جو طریقے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے وظیفہ ہے بسم اللہ شریف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لی ہیں اول آخر دروش شریف کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ٹھیک ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ ٹھیک ہے سات سو یہ سات سو جو ہے ان کے لیے ہے جن کو پرابلم ہے اپنی شوہر سے جن کو پرابلم ہے اپنی بیوی سے جن کو پرابلم ہے اپنی کسی دوست احباب سے یہ وہ کریں گے سات سو چھاسی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ٹھیک ہے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ اللہ اس کے دل میں میری محبت کو بلند کر دے سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ کو منانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تین دن میں یہ آپ کو عمل پوری زندگی کے لیے بتا رہی ہوں تین دن عمل کریں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو عمل کرنی جی ضرورت نہیں پڑے گی سات سو چھاسی مرتبہ خواتین اپنے جو ہیں ہسپنڈ کے لیے کر سکتی ہیں بھائی لوگ اپنے وائف کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر شادی کا پیغام کا کوئی مسئلہ ہے اب سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے سات دن دروازے کے سامنے بیٹھ کے کرنا ہے جس سے آپ جس شریعت لحاظ سے میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہے تو بنا عزبی اللہ پیار کرنا بری بات ہے یا نہیں میں کہتی ہوں طریقے سے طریقہ استعمال کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا شریعت کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت رکھیں آج کل وہ خود سے لوگ ہیں نہ عزت کا اپنی عزت کا تو خیال نہیں والدین کی عزت کا بھی خیال نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا خیال رکھیں 786 مرتبہ آپ نے دروازے کی طرف بنا جہاں پر آپ کا راستہ ہے یا جدر ان کا گھر ہے جس طرف سے آپ مطلب ہے اگر دیکھیں جس سٹریٹ یا پھر جس گلی میں ان کا گھر ہے یا جس طرف وہ رہتے ہیں جدر سے آپ بانا جارہے ہیں آپ کو سارا اس طرح نہیں سمجھا رہی تو اپنے گھر کے دروازے کی طرف مو کر کے آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اور دعا کریں کہ اللہ باپ ان سے آپ کی یا میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہا ہوں آپ اتنی دعا کریں سات دن یہ دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ اتنا اثر ہے اس وظیفے میں کہ رشتہ آپ کے گھر آ جائے گا انشاءاللہ نمبر دو اب اس وظیفے کا استعمال ایک اور طریقہ بھی ہے صرف گیارہ مرتبہ پڑھا جائے آپ کے سامنے مطلب کہ شادی کے لئے کوئی رشتے والے آئے ہوں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہوں کہ یہاں پر ہماری شادی ہو جائے خواتین ہیں یا مرد ازراد ہیں بہن ہیں یا بھائی ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے تو ان کے پر دم کرتے ہیں پھوک مارتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جب شادی کے لئے کوئی رشتہ دیکھنے آئے وہاں پر چھڑکاؤ کرتے ہیں بسم اللہ شریف کے پانی کا دیواروں پر زمین پر نہیں وہ آپ کو وہیں پری ہوگا انشاءاللہ یہ طریقے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے یہ طریقے ہیں ایک طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریف کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اس کی امی اور اس کا نام لے دیں اس کی والدہ اور اس کا نام لے دیں اس کی ماما اور اس کا نام لے دیں اور دعا کر کے سوچیں کہ اللہ پاک اس سے میری شادی ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے چار دن بعد اگر بشرتے کہ وہ بات کرتا ہو اپنے گھر میں یا بات کرتی ہو اپنے گھر میں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اللہ پاک ہر کسی کے دل کو جانتے ہیں تو آپ کے گھر جمسائے الحمدلہ رشتہ آ جائے اسے کے ساتھ اگر میری کوئی بات بوری لگی ہو یا میری بات کسی کی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمرس ووکس میں لازمان رابطہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جو بھی طریقہ ہے وہ ضرور بتائیں گے اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دے اپنے والدین کی عزت برقرار رکھنے کا اور اسلامی طریقے سجننے کا اپنا خیال رکھیں مطموح میں یاد رکھیں اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ